ہلو ایوریون آج ہے تیس مائی اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ادانی ویلمر کے بارے میں دیکھیں ادانی ویلمر کا جو شیر ہے یہ سانسو روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے گراوٹ ہے آج جن میں جہاں مارکٹ میں تیزی ہے وہاں ادانی ویلمر کے شیر میں ڈیفنیٹلی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ویڈیو میں ڈسکرز کریں گے کہ ادانی ویلمر میں کیا خریداری کے موقع ہے کہ نہیں اور ہے تو کہاں پر ہے کون سا لیول پر آپ کی نظر ہونی چاہیے ویڈیو کو شروع کروں سے پہلے اگر آپ نے ویتر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہلپ کریں گے تو ادانی ویلمر کا جو شیر ہے یہ چھے سو پچانوے روپے کے آس پاس پہنچ چکا ہے گراؤٹ ہے آج کی جن میں اور ایک مہینے میں دیکھیں تو کافی زیادہ اٹھا پٹک سے گزرا ضرور ہے یہ ایک مہینے میں سات پرتیشت کی گراؤٹ ہے ساڑھے سانسو روپے سے ٹوٹ کر بکھرا تھا یہ ساڑھے پانسو روپے تک پہنچا تیزی بنی ٹوٹ کے بکھرا پھر تیزی بنی پھر ابھی یہ ٹوٹ رہا ہے ابھی ہم بات کریں شروعات سے تو دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو ادانی ویلمر ایک ایسا شہر ہے ایک ایسا آئی پیو ہے جو پورے ایشیا میں سب سے بیسٹ پرفارمنگ آئی پیو رہا ہے ریزن یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی آئی پیو ابھی حال فیلحال میں آئے تھے انہیں ہوا یہ کہ پروفٹ بکنگ دیکھنے کو ملی اور تیزی ضرور آئی تھی لیکن بعد میں واپس سے ٹوٹ گیا یہ شہر لیکن ادانی ویلمر میں کیا ہوا کہ کئی ساری چیزیں آئی چاہے رشیا یوکرین والا کانفلک سامنے آیا چاہے انفلیشن سامنے آیا لیکن ادانی ویلمر کے شہر میں ہمیں اتنی بڑی گراوٹ اتنی بڑی پروفٹ بکنگ ابھی بھی دیکھنے کو نہیں ملیا حالکہ ہاں آٹھ سو چاریس روپے تک ضرور چلا گیا تھا یہ ٹوٹ کے بکھرا ضرور واپس ساڑھے پانسو تک بھی گیا تھا پھر تیزی بنی پھر ابھی تھوڑی بہت گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ادانی ویلمر میں اگر ہم دیکھیں تو ادانی ویلمر میں جو وولیوم سے وہ کافی اچھے خاصی کونٹیٹی میں ٹریڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں ابھی کے لئے پندرہ لاکھ کا وولیوم ہے ابھی تھوڑا اور وولیوم بڑھے گا اس کا ادانی ویلمر میں اگر ہم دیکھیں تو کمپنی کے ریونیو میں لگاتار تیزی ہے جو ریونیو مارچ 2021 کے فنانشل یکے کورٹر میں 10,672 کروڑ تھا اب وہ 14,275 کروڑ پر پہنچ چکا ہے ایون پچھلے کورٹر میں ڈیسمبر میں 13,765 کروڑ کا ریونیو تھا تو ریونیو میں جمپ اچھا خاصا ہے حالانکہ پروفٹ میں جمپ نہیں ہے ریزن سیمپل ہے کمپنی نے کافی زیادہ خرچے کیے ہیں اگر آپ کمپنی کو دیکھو تو کمپنی اپنی گروتھ کے لیے کافی زیادہ خرچے کر رہی ہے کچھ بڑے ایکویجیشنز بھی کر رہی ہے حال فلاحادی انہوں نے کوہی نور کی جو برائز برانڈ ہے اس کو اکوائر کیا ہے کئی زیادہ برائز پروسیسنگ یونٹ سے پہلے ان کو بھی اکوائر کہتا ہے دیکھو ادانی کی جب ہم بات کرتے ہیں ادانی ویلمر کی جب بات کرتے ہیں تو جو مین ان کا سب سے زیادہ ریونیو آتا ہے وہ آتا ہے ایڈیبل آئل سے مارکٹ لیڈر ہے یہ ایڈیبل آئل میں لیکن باقی کی جو ان کی چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ فیمس نہیں ہے سب سے زیادہ ریونیو ان کا ایڈیبل آئل جو فورچن کا ویہا آئل آتا ہے وہیں سے آتا ہے لیکن اس کے علاوہ کمپنی کے پاس اور بھی کئی زیادہ لیورز ہے کمپنی کے اگر ہم بات کریں کمپنی رائز میں اپنے آپ کو نیکس لیول پہ لے کے جانا چاہتی ہے ابھی کے لیے کوہی نور کو انہوں نے اکوائر کیا ہے اس کے علاوہ خود کے لیے بھی کئی سارے برائز پروسیسنگ یونٹ انہوں نے خریدے تھے تو دیفنیٹلی کمپنی کوشش کر رہی ہے کہ آئل کے ساتھ ساتھ جو باقی ان کی FMCG برانڈ ہے اس کو زیادہ پینیٹریٹ کیا جائے اور آن لائن اور آف لائن کافی بڑی پریزنس اس کمپنی کی دیکھنے کو مل رہی ہے ادانی ویلمر کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو گراؤٹ ہے دیفنیٹلی گراؤٹ ہے تھوڑی آل گراؤٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر دیکھیں تو ایک پرتیشت لوگ اکورڈنگ ٹو مونی کانٹر ڈیوزر جو بیچنے کی بات کر رہے ہیں 98% لوگ کہہ رہے خریدو 1% لوگ کہہ رہے ہولڈ کرو پہلی چیز میری بیچنے کی سلا ادانی ویلمر میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں تک بات ہے خریداری کی تو دیکھو ادانی ویلمر دیکھو میری خود کی بھی بائنگ ہے یہاں پر لیکن نیچے کے لیول پر ہے جب اس کا IPO آیا تھا اور اس کے بعد جو شیئر میں آپ کو تیزے دیکھنے کو ملی تو اس لیول پر ہے اور اگر آپ چنہ کو regular follow کرتے ہو تو جب یہ شیئر ساڑھے تین سو کے آس پاس تھا میں نے کئی ساڑھے ویڈیوز بنائے تھے اور میں نے کہا تھا کہ جب تک ساڑھے تین سو کے نیچے مل رہا ہے خریدو اچھے موقع ہیں جب بھاگ گیا سانسو روپے کے اوپر گیا تب ہی میں نے کہا تھا کہ اب میں نہیں خریدوں گا اس کو جب ٹوٹ کے یہ ساڑھے پانچ سو روپے تک آ رہا تھا تب تھوڑی سی quantity میں نے add کری تھی اور اگر میں اپنی strategy یہاں پر simple clear کرلوں اگر یہ بلکل بھی buying recommendation والا نہیں ہے کہ آپ کو بھی وہی چیز یہاں پر follow کرنی چاہیے ادانی wilmer میں long term کے لیے follow کروں گا ملکل اپنے portfolio میں رکھوں گا اس کو اور جہاں تک بات ہے fresh buying کی تو میں اب دوبارہ خریداری تب ہی کروں گا جب یہ مجھے 600 روپے کے نیچے ملے گا تب تک میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا یہاں پر اور اگر آپ نے خریدہ ہے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے بنے رہی ہے یہاں پر long term کے لیے potential ہے اس company definitely potential ہے FMCG company ہے یہ اور FMCG میں دیکھو ادانی wilmer جو ہے وہ آنے والے دور میں آنے والے سمئے میں اور کئی زیادہ processing اور کئی زیادہ چیزوں کو بھی launch کر سکتا ہے company اگر بات کے company کی reach اچھی ہے company کی revenue اگر دیکھیں تو 2022 میں 52,000 کروڑ سے بھی زیادہ revenue دیکھنے کو ملے اور profit کی بات کریں تو profit بھی 807 کروڑ کے آس پاس کا دیکھنے کو ملا ہے company اچھا profit کر رہی ہے اچھا revenue کر رہی ہے ادانی گروپ یہ کچھ company جہاں پر خریداری کرنے کا صحیح موقع کیونکہ اور بورٹ زون میں نہیں ہے لیکن stock جو ہے red flag نظر آئے کیونکہ ASM list میں ASM list میں ان company کو ڈالا جاتا ہے جن کے shares ہوتے ہیں وہ highly volatile ہوتے ہیں کئی بار ان کے stock price unjustified ہوتی ہے کئی بار یہاں پر manipulation دیکھنے کو ملتا ہے ان شہر جن سے ڈرنے کی ضرورت ہے کئی بار promoter کی بہت ساری holding گریوی نظر آ دی ہے تو ان کئی ساری company کو یہاں پر ڈالا جاتا ASM GSM list کے اندر P ratio 119 کا ہے اور ادانی group میں اتنا P ratio دیکھنے کو ملتا ہی ہے 25% analysis کہہ رہے کھریداری کرو again company مجھے پسند share مجھے پسند بس کس price پہ trade کر رہے وہ دیکھنا ہے اور میں اس price پہ نہیں خرید گا ٹھیک ہے میں دوبارہ تب entry لوں گا جب مجھے 600 روپے کے نیچے ملے گا ٹھیک ہے تب تک میں نہیں خریداری کروں کافی لوگ بولیں گے بھول جاؤ کبھی نہیں آئے گا اور بھی 0.72% کی جو holding تھی وہ گھٹا کر ہو چکے 0.25 domestic والوں کی 0.37% کی holding 0.16 اس کے علاوہ 2.89% کی Files کی holding 2.01 ہر کوئی بیچ رہا ہے mutual fund domestic Files خرید رہے ہے آپ اور ہم 8.08% کی holding 9.64% تو کافی بڑا game ہوا ضرور ہے کہ mutual fund نے بیچ domestic نے بیچ اور Files جو backbone مانی جاتی ہے ادانی group کے لئے کیونکہ ادانی group میں آپ دیکھو گے تو Files کی holding سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ mutual fund domestic والوں کی پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن Files 16-17% کی holding لیکن بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر کئی allegations بھی لگے تھے اس کو لے کر ان کے اوپر لگن پھر چلیے ٹھیک ہے ادانی wilmer کو لے ایک چیز کہوں گا کمپنی میں potential ہے اور دیفنیٹلی آنے والے دور میں اور نئی پروڈک کو لانچ بھی کر سکتے ہیں دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مارکٹ میں مارکٹ کوشش کر رہے ہیں مارکٹ کو بیٹ کرنے کی دیکھتے کیا ہوتا ہے اس کا ردانی wilmer کہوں گا کمپنی اچھی ہے لیکن کس price پر خرید دانی wilmer کے بارے میں کیا سوچ تے وہ بھی آپ مجھے comment میں بتا سکتے ہیں thank you